چار سدہ میں بجلی کی بیس گنٹی ناقابل برداشت لوٹ شیڈنگ کے خلاب تاجر برادری اور عوام نے کفن پوش احتجاجی ریلی نکالی ریلی چار سدہ تحصیل کے مختلف بازاروں سے گزرتی ہوئی ڈی سی چوک تک پہنچ گئی جہاں سی واپسی پر فاروق اعظم چوک میں احتجاجی مظاہری کی شکل اختیار کر گئی مظاہرین کی قیادت متحدہ شابکی پر اسیسیشن کی جنرل سیکرٹری افتحار حسین صراف کر رہے تھے مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں مختلف بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھی جن پر بجلی کی غیر الانیہ اور ظالمانہ لوٹ شیڈنگ کے ذریعے تاجروں کی معاشی قتل ظالمانہ سلوگ اور لوٹ شیڈنگ کی شڑول کے الفاظ درج کی گئے تھے مظاہرین سے خطاب کرتی ہوئے تاجر رہنماؤں افتحار حسین صراف میاں مفرق شاہ، حبیب اللہ اور دیگر مقررین نے کہا کہ موجودہ حکمران بجلی کے ناروہ اور طویل لوٹ شیڈنگ کے ذریعے تاجروں کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں بجلی کے ظالمانہ لوٹ شیڈنگ سے ہسپتالی، مساجد، گر اور تعلیمی اداری اقصہ متاثر ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بجلی کی زیادہ پیداوار خیبر پختنہا سے ہے مگر یہاں سب سے زیادہ لوٹ شیڈنگ کی جاتی ہے چار سدہ میں بڑی سنتیں اور تجارتی مراکز نہ ہونے کی وجہ سی بجلی کی کم استعمال کے بوجود بیز گھنٹی کی ناروہ لٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے انہوں نے عوامی بغاوت کا اعلان کرتی ہوئی یوٹیلٹی بلز ادا نہ کرنے اور فاروق عظم چوک میں تین روزہ احتجاجی قیم کی دمکی دی کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ